اسلام علیکم میں ہوں شہ فریزوان اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی فرائیڈ فش اپنے تریڈیشنل دیسی گاؤں والے سٹائل سے یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر کیسے بنتی ہے دیسی ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی دیسی سٹائل اپنے گاؤں کے سٹائل کی فرائیڈ فش تو اس کے لئے ہم نے یہ سلور فش لی ہے جو کہ میری بہت ہی پسندیدہ فش ہے تو اس کو ہم نے اپنے گاؤں کے ساتھ سے جو تریڈیشنل ہے ہماری وہ اس کو مسالہ لگائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میرنشن اس کی کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں جو پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اور مسال ہم نے بالکل سمپل اور نالما رکھنا ہے اس کا تھوڑا سامس میں ڈالیں گے جی لیمن جوس جو تقریباً آٹھ سے دس کلو فش ہے ہماری تو اس میں ہم ڈالیں گے جی نمک اس پہ زائقہ لال مریش پاودر تقریباً تین کھانے کے چمچ کرش چیلی یہ بھی برابر ہی تقریباً تین کھانے کے چمچ کرش دھنیا تقریباً آدھا کپ زیرا پورڈر آدھا کپ اجوائن تقریباً تین کھانے کے چمچ اور آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے سبز میرش گرین چیلی کا پیسٹ آدھا کپ اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اس کو خوش کینٹو کے لئے لکھیں گے اس کو فرائی کریں گے تو بہت سے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جی فش کا پیکٹ والا مثالہ تو اس پیکٹ والے مثالے سے اچھا ہے اگر آپ اپنا بنایں یہ والا وہ زبردست ہوتا ہے اس سے جی تو فش کو ہماری مرنیشن ہوئے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو گرم گرم تیل میں فرائی کریں گے اور اس فش پہ ہم نے بلکل کسی قسم کا وہ لیپ نہیں لگایا بیسن ہوئے رہا بلکل سادے مثالیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا ایک تریڈیشنل سمجھلے طریقہ ہے فرش کو مثالہ لگانے کا تو اس فش پہ جو مثالیں ہم نے لگائے ہوئے ہیں جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ کرسپی سی لہر اس پہ بن جاتی ہے جو بڑی زبردست ہوتی ہے تو فش تقریبا ہمارے یہ فرائی ہو گئی ہے تو ابھی ہم دوستوں کو ٹرائی کرواتے ہیں چیک کرواتے ہیں کیسی بنی ہیں تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی تو کومیس میں بتائی گا کیسی بنی ہیں پرکور پرکور فش پارٹی فش پارٹی فش پارٹی فش پارٹی فش پارٹی پرکور یا پرکور مجدین کوسسس پاڑ پاڑٹی پاڑپ کرو مجدین کیسی بنید انگل موسیقی